سلام آدھاب میں ہوں آپ کا دوست زاہد آپ دیکھ رہے ہیں ڈیل ہن ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ پانچ سے چھے مہنے کے اندر جو ہے پسچم بنگال کے اندر چناب ہے بوٹنگ ہونی ہے اسیمبلی کا آپ کو بتا دیں کہ ابھی ممتہ بنر جی جو ہے بنگال کے چیف منسٹر ہیں وہاں پہ جو ہے ہمیشہ سے بنگال کے اندر ٹی ایم سی لیفٹ کانگریس کا ہی دب دبا رہا ہے خاص کر کے وہاں پہ مسلمان کی آبادی جو ہے بنگال کے اندر زاد ہیں یعنی کہ کل آبادی کا حساب سے ہم بات کر لیں تو 35% جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے بعد ہندو کی آبادی ہے اس کے بعد دلیت ہیں کرسچن ہیں بودیسٹ ہیں اور بھی تمام طرح کے وہاں پہ دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر اس چناب میں اے آئی ایم آئی ایم یعنی کہ آل انڈیا مجلس سے تحدث المسلمین چناب لڑتی ہیں تو کتنے سیٹوں پر جیت درج کر پائے گی ہم آپ کے اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بنگال کے اندر جو ہے کے ایسے ڈسٹرک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہیں کافی زیادہ مسلمان بھیتے ہیں یعنی کہ کل ملا کے بتایا جائے تو کچھ ایسے ڈسٹرک ہیں جہاں پہ 70% سے زیادہ مسلمان کی آبادی 70% سے زیادہ مسلمان اس ڈسٹرک کے اندر رہتے ہیں کل ملا کے جو ہے اس ڈسٹرک کے اندر جو ہے 70% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی بتانے جا رہے ہیں کہ کون ایسے مہتپرن ڈسٹرک ہیں کون ایسے ایسے کونسٹینسی ہیں جہاں پہ اگر اگر اول انڈیا مجلس سے اتحادل مسلمین چناب لڑتی ہیں تو وہ سیٹ 110% جو ہے اول انڈیا مجلس سے اتحادل مسلمین جیت جائے گی اور بی جے پی اس کے بعد ٹی ایم سی لیفٹ یہ سب کتنے سیٹوں پر چناب جیتے گی وہ بھی ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں مرشد آباد کا تو آپ کو بتا دیں کہ مرشد آباد جو ہے بنگال کے کیسے ایک لوتا ڈسٹرک ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے کافی زیادہ آبادی ہے یعنی کہ کل آبادی کا ہم بتائیں تو 66% یعنی 66% جو ہے مرشد آباد کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ مرشد آباد کے اندر 22 کانسٹینسی ہے یعنی کہ 22 بیدھان سوا سیٹ ہے جہاں پہ مسلمان ہی نرنائک ہوتے ہیں کہ اس بیدھان سوا سے کون سے پارٹی کے بیدھائک بنے گا جس کو یہاں کا مسلمان چاہے اسی پارٹی کا یہاں سے بیدھائک بنتا ہے یہاں پہ کوئی بھی پارٹی کسی طریقے سے بورٹ کا دھوی کرن کرے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر مسلمان کسی کو ایک طرفہ بورٹ دے دے تو وہ 200% اس کا جیت جو ہے تئی ہو جاتا ہے چلی ہم آگے کی طرف بڑھتے اور بھی ایسی سیٹ ہے جہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور دوسرا کون سا مسلم پاپلیشن والا ڈسٹک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں مرشد آباد تو آپ کو ہم نے بتا دیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں مالدہ کی طرف مالدہ میں جو ہے مسلمانوں کی زیادہ آبادی آپ کو بتا دے کہ مالدہ جو ہے بیہار سے سٹا ہوا ڈسٹک ہے یعنی کہ سیمانچل سے سٹا ہوا جلا ہے یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہے سیمانچل کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اول انڈیا مجلس سے اعتاد المسلمین کو بیہار چناب 2020 میں پاس سیٹ پر جیت ہوئی تھی اور وہی سیمانچل سے سٹا ہوا یہ مالدہ ڈسٹک ہے مالدہ بیدھانسوا سیٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ جو ہے کل 12 بیدھانسوا سیٹ ہے اور یہاں پہ ہم مسلمانوں کی آبادی کی بات کر لیں تو یہاں پہ جو ہے 40% مسلمان کی آبادی ہے یہاں پہ مسلمان جس کو ووڑ دے دے وہ یہاں سے آسانی سے جو ہے بیدھائے بن جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آگے کی طرف اگر ہم بنیں دینارپور دنجاپور کی بات کر لیں تو دینارپور دنجاپور میں جو ہے مسلمان کافی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ دینارپور میں ہمیشہ left TMC Congress کا جو ہے پکر رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے دنجاپور میں جو ہے 9 سیٹ ہے یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کی ہم بتائیں تو جو میں نے مرشد آباد میں بتایا تھا 66% تو 2nd آبادی دنجاپور میں مسلمانوں کی آبادی یہاں پہ کافی زیادہ مسلمان رہتے مطلب کل ملا کے جتنے بھی یہاں پہ سیٹ ہیں سب پہ مسلمانوں کا ہی دب دبا رہتا ہے یہاں پہ کوئی اور پارٹی اگر چاہے جسے BJP ہے BJP چاہے کہ ہم یہاں سے سیٹ جیت جائیں تو یہ سمبھب نہ سمبھب کبھی یہ سمبھب نہیں ہو سکتا ہے یہاں سے BJP کبھی بھی نہیں جیت پائے گی خاص کر کے آپ کو ہم نے بتایا مرشیدہ باب اس کے بعد مالد ہے دینارپور دنجاپور یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر جیلوں میں بند ہیں ٹی ایم سی جو ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کو ووٹ لیتی ہے لیکن کبھی مسلمان کے آگے بڑھنے کے لیے کام نہیں کرتی ہے کبھی مسلمان کے حق میں کام نہیں کرتی صرف مسلمان کا یہ ووٹ لیتی ہے اور مسلمان کو گوشت کھانے کا پورا وہاں پہ فری ہے مطلب مسلمان جتنا چاہے گوشت وہاں پہ کھا سکتا ہے پورا آزادی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو گوشت کھانے کے علاوہ مسلمانوں کو بنگال کے اندر کچھ نہیں ملتا ہے اس کے بعد ہم چلتے بیر بھوم بیر بھوم یہ بھی مسلمان کی آبادی جگہ ہے بیر بھوم میں کل گیار کونسٹینسی ہے یہاں پہ ہم آبادی کی بات لحاظ سے ہم بات کریں تو یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 37% یعنی 37% مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے بعد یہاں پہ دلیت کی آبادی آپ کو بتا دے کہ اول انڈیا مجلس سیتحادل مسلمین کے پرموک اسدودین اویسی جو ہے ہمیشہ سے ڈلیت مسلمان اور جو آدیواسی ہیں جو پچھرے جاتی کی لوگ ہیں ان کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے آپ دیکھے ہوں گے کہ سیمانچل کے اندر بھی یہ ہوا مسلمانوں نے دلیتوں نے پچھرے لوگوں نے اسدودین اویسی کے پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیا اور یہاں سے آسانی سے جیت ہو گئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اورنگ آباد اس کے بعد ہم چلتے ہیں اورنگ آباد کے اندر مہاراشت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اورنگ آباد سے جو ہے امتیاج جلیل جو ہے سانسد ہے یہاں پہ مسلمانوں کی عبادی پچیس پرسنٹ ہے باگی دلیت یہاں پہ زیادہ ہیں لیکن وہاں کے دلیت نے وہاں کے مسلمانوں نے ایک طرفہ ہو کر کہ امتیاج جلیل کو ووٹ دیا اور امتیاج جلیل جو ہے سانسد بن گئے آپ کو باتا دیں کہ اورنگ آباد میں ہمیشہ سے تیس سال سے جو ہے وہاں پہ شب سینہ کا ہی گھر رہا ہے وہاں پہ شب سینہ کے جو سانسد تھے اس کو ہرانا کاؤنگریس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین نے مسلمین نے یہ کارنامہ کر دکھایا چلیے ہم بیر بھومی کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کرتے ہیں کہ بیر بھومی میں جو ہے گیارہ پرسنٹ ماف کی جگہ بیر بھومی میں جو ہے گیارہ کانسٹینسی ہیں اور یہاں پہ جو ہے عبادی کی لحاظ سے مسلمانوں کی جو عبادی ہیں وہ سیتیس پرسنٹ مسلمانوں کی عبادی ہیں اب ہم چلتے ہیں مہتپورن جگہ کی طرف جہاں پہ اتنی آوادی ہے اتنی سیٹ ہے کہ اگر یہاں پہ جو ہے کوئی پارٹی اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پکر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ بنگال کا بادشاہ کہہ لے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں 24 پرگنا کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں دشن 24 پرگنا کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے تقریباً 31 سیٹ ہے 31 سیٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی پارٹی اگر 31 سیٹ ایک ہی جگہ سے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو وہ یقیناً اس علاقے کا بادشاہ کہہ لے گی تو ہم یہاں پہ جو بات کر لیتے ہیں دشن 24 پرگنا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے 31 سیٹ ہے آوادی کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں تو صرف یہاں پہ مسلمانوں کی آوادی جو ہے تقریباً 36 پرسنٹ جو ہے اس علاقے میں مسلمانوں کی آوادی ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو ہم نے بتایا کیا نام ہے 22 سیٹ بتایا آپ کو ہم نے مرشد آباد میں اس کے بعد 12 سیٹ بتایا آپ کو مالدہ کے مالدہ میں اس کے بعد آپ کو بتایا دینہ پور دنجا پور میں 9 سیٹ ہے اس کے بعد 11 سیٹ ہم نے بتایا 31 سیٹ بتایا تو کل ملاکے جو سب سے زیادہ مسلمانوں والی جو یہ سیٹ ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے 85 سیٹ ہے مطلب 85 سیٹ جو ہے یہاں پہ مسلمان ہی نیرنائک ہوتے ہیں مسلمان جس کو چاہے اس سیٹ پہ بٹھا دیں چاہے کتنا بھی ٹی سمار خواہ ہے مسلمان چاہے تو ایک سکرنڈ میں یہاں سے اس کو اکھار سکتا ہے تو یہ 85 سیٹ جو ہے مسلمانوں کی پوپلیشن والی مسلمانوں کی آوادی والی یہ جگہ ہے تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جائہین جائے بڑھ اپنے خیر لکھی ہستریے مسکراتے رہیے